چکن بنانے کا اتنا خطرناک طریقہ آج میں آپ سبھی کے لئے لے کر آئی ہوں جسے دیکھ کر بینہ بنائے اور بینہ کھائے تو رہی نہیں پاؤ گے چلیے پھر اس الگ اور اکدم یونک طریقے سے چکن کریے بنانے کی ریسپی ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہمیں چکن لے لینا ہے چکن میں نے یہاں پہ 1 کیج لیا ہے جو کی بڑے سائز میں ہے اسے ہمیں اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے تین چار پانے سے ہم اسے دھو لیں گے اور جو بھی گندگی بغیرہ ہے اسے نکال لیں گے اب ہمیں دھو کر ایک چھلنے کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ چکن کا جو بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور چکن تھوڑا ڈرائے ہو جائے اب ہمیں دوستو یہاں پہ پیاز لے لینا ہے پیاز میں نے یہاں پہ تین سے چار لیا ہے جسے ہمیں اکدم باریک مہین کٹ کر لینا ہے اگر آپ پیاز کو موٹے سائز میں کٹ کر دو گے تو وہ آپ کے سالن میں یعنی کہ یہ وہ شروع میں آپ کے دیکھیں گے اس لئے ہمیں پیاز کو اکدم باریک کٹ کر لینا ہے اب ہمیں کچھ کھڑے گرہ مسالے لینی ہے جو کی کچھ یوں ہے ہاف ٹی سپون میں نے شہ زیرہ دو میں نے تیج پتہ تین میں نے دالچینی کا ٹکرا لیا ہے ایک میں نے جاویتری کا ٹکرا سات سے آٹھ میں نے لانگ تین چھوٹی لیچی اور ایک بڑی لیچی لے لینی ہے تو یہ گرہ مسالے ہم لے لیں گے اب ہمیں یہاں پہ لسن ادرک لے لینا ہے لسن کی کلیاں دوستو میں نے یہاں پہ پچیس سے تیس لی ہے ایک انچ ادرک کا ٹکرا لے لیں گے اور اسے ہمیں ایک مکسی کی جار میں ڈال کر تھوڑے سے پانی ڈال کر ہمیں اس کا ایک پیسٹ بنا لینا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پہ میں نے چار سے پانچ میڈیم سائز آلو کو لے لینا ہے ان آلو کو میں نے چھل کر اس آلو کا چار بھاگ کیا ہے دوستو اب ہمیں کڑھائی کو گیس پہ چڑھائیں گے جس کے اندر ہمیں پچیس گرام سرسو کا آئل ڈالنا ہے آئل گرم ہونے پر یہ ہم کھڑے گرم مسالے ان آئل میں ڈال دیں گے اور اسے ہمیں تھوڑے تڑکنے دینا ہے تاکہ جو گرم مسالے کی خوشبو ہے دوستو وہ آئل میں اچھی طریقے سے مل جائے اور اب ہمیں یہ پیاز کو اس کے اندر ڈال دینی ہے یعنی کہ ہمیں آئل میں یہ پیاز کو ڈال دینا ہے تو دوستو پیاز ڈالنے کے بعد ان باتوں کا خیال رکھیں کہ جو پیاز ہے وہ میں نے بہت ہی مہین اس سے جتنا ہو پایا میں نے اتنا مہین کٹ کیا ہے تو یہ جو پیاز ہے دوستو وہ اگدم نازل مجاز کی ہوتی ہے اور اگدم مہین ہوتی ہے تو انہیں ہمیں چلاتے رہنا ہے اور اسے گولڈن فرائی کر لینا ہے دوستو اسے ہمیں چھوڑ نہیں دینا ہے ورنہ یہ جو پیاز ہے وہ جلسی جائے گی اسے لگتار چلاتے ہوئے ہمیں گولڈن فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو دھیرے دھیرے جو پیاز ہے وہ اپنا کلر چینج کرنے لگی ہے اور اگدم گولڈن فرائی ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں دوستو بہت ہی اچھے سے ہمارا جو پیاز ہے ایک دم کرسپی فرائی ہوا ہے ان پیازوں کو آئل سے تھوڑا سائٹ کر لیں گی تاکہ جو بھی ایکسٹرا آئل ہے وہ نکل جائے اور تھوڑے سے پیاز کو ہم نکال لیں گے میں نے یہاں پہ دو چمچ اس طریقے سے پیاز نکالا ہے چھولنے سے کیونکہ جو میں سپیشل مسالے بناوں گی ان مسالوں میں یہ پیاز جائے گا اس لئے میں نے یہاں پہ دو چمچ پیاز نکال لیا ہے اب باقی بچے ہوئے جو پیاز ہیں دوستو یہ دیکھیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے چکن تو یہاں پہ میں نے دھویاوہ چکن کو ان پیاز میں ہمیں ڈال دینی ہے اب ہم کٹے ہوئے آلو کو چکن کے ساتھ ڈال دیں گے تاکہ چکن اور آلو دونوں اچھے سے شیلو فرائی ہو جائے اور پیاز اور سارے گرم مسالے کی جو فرشبو ہے دوستو اس کے اندر اچھے سے سما جائے تو اسے ہمیں ایک بار اچھے طریقے سے ملا لینی ہے اور ملانے کے ساتھ ہمیں اسے لگتار چلاتے ہوئے پانچ منٹ کے لئے شیلو فرائی کر لینا ہے تو دوستو چکن کھانا کس کس کو پسند ہے مجھے ضرور بتانا اور آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہو یہ بھی کمیٹ میں ضرور بتانا چکن مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور چکن میرا فیوریٹ ہے اس لئے جب بھی چکن آتا ہے تو میں بہت زیادہ شوق سے بناتی ہوں اور میں کسی کو پہلے ہی منا کر دیتی ہوں کہ چکن کوئی نہیں بنائے گا میں ہی بناوں گی کیونکہ چکن کھانے سے زیادہ مجھے شوق ہے اسے بنانے میں مجھے بہت زیادہ مزا آتا ہے چکن بنانے میں دوستو اس لئے تو یہاں پہ دوستو میں نے اچھے طریقے سے چکن کو شیلو فرائی کر لیا ہے اب ہم ایک کٹوری لیں گے جس کے اندر ہمیں یہاں پہ سپیشل مچالہ بنانا ہے تو یہاں پہ میں نے دوستو دہی ڈال رہی ہوں دہی ہمیں ایک کپ دہی لے لینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے یہاں پہ زیادہ کھٹی والی دہی نہیں لی ہے میں نے پیکٹ والی لی ہے اس لئے یہ اتنی کھٹی نہیں ہے اب ہمیں گولڈن فرائی کیوئے پیاز کو لے لینا ہے پیاز میں نے ٹو ٹیولے سپون لی ہے دوستو یہ اگدام کورکورا ہے اور اگدام گولڈن فرائی کیا ہوا ہے تو یہ ریسپی میری ماں کی بتائی ہوئی ہے دوستو یہ مسالے اگر آپ چکن میں اگر ڈال لوگے تو چکن کی جان آ جائے گی بہت زیادہ لا جواب اور لذیذ چکن بنتا ہے میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے جب بھی اس طریقے سے چکن بنایا میری بہت زیادہ تعریف ہوتی ہے اور چکن سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے تو ہمیں مکسی کے جار میں یہ دہی کو ڈال دینا ہے اب یہ گولڈن فرائے کیوئے جو پیاس تھے سونہرے سے وہ ڈال دینی ہے دونوں چیزوں کو دوستو ہمیں پیس لینا ہے تو یہاں پہ میں نے مسالوں کو پیس لی ہے یعنی کہ دہی اور پیاس کا پیسٹ بند چکا ہے اب ہم چکن کی طرف جائیں گے تو یہ دیکھیں دوستو چکن صرف میں نے پیاس کے ساتھ فرائے کیا ہے اور چکن آلو کا کلر آپ دیکھ سکتے ہو اب ہمیں سواد انسار نمک ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال دی ہے اب ہم کچھ ڈرائے مسالے ڈالیں گے یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون ہلدی پانڈر ڈالا ہے تو آپ میرے چمچ دیکھ لیجی دوستو اس حساب سے میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے اگر آپ نورمل چمچ لیتے ہو تو اس سے آپ ٹو ٹی وی سپون ون کیجی چکن کے حساب سے ہلدی ڈالیے گا ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ تیکھی لال میش میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور چٹکی بھر میں نے دوستو یہاں پہ کالی میش ڈال دی ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے زیرہ تو میں نے ون ٹی سپون زیرہ ڈال دیا ہے بھونا کٹا ہوا زیرہ ہے دوستو یہ ہم ڈال دیں گے اب ہمیں یہاں پہ ادرک لسن جو میں نے پیسٹ بنایا تھا وہ ہمیں اس کے اندر ڈال دینی ہے تو دوستو آج کی فول ریسپی دیکھنے کے بعد اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھے لگے تو اس ویڈیو کے نیچے ایک لائک ضرور کر دینا اور میرے چینل کو سسکرائب بھی کر لینا اب ہم ڈالیں گے دو کھڑے ہری میش اور اس چیکن کے اندر جو جان لہا دے گی دوستو یہ مسالے جو میری ممی کی بتائی ہوئی ہے دہی اور گولڈن فرائی کیوئے جو پیاس تھے یہ ہمیں ڈال دینا ہے ابھی میں نے جو آج ہیں دوستو گیس کا وہ ایک دم سلو کیا ہوا ہے کیونکہ اگر ہم اسے تیز کر کے دہی اور پیاس کو ڈالیں گے تو یہ فٹی فٹی سی ہو جائے گی تو ہمیں اسے ڈالتے بھی تھوڑا میڈیا ماج کر لینا ہے اب ڈالیں گے ہاپ ڈیسپون کشمیری لال میش اور ان سبھی چیزوں کو دوستو ہمیں ایک بار اچھے طریقے سے ملا لینی ہے تو دوستو آپ لوگوں نے آج تک بہت سارے چکن بنائے ہوئے اور کھائیں بھی ہیں میرے اس طریقے سے ایک بار یہ چکن کری بنا کر دیکھئے گا بہت زیادہ مزا آئے گا اور سب بہت زیادہ آپ کی تعریف کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے مسالوں کو چکن میں اچھے طریقے سے ملا لیا ہے اسے ہمیں لگ بگ پانچ منٹ کے لیے بھون لینی ہے تاکہ جو ساری چیزیں ہیں وہ چکن میں اچھے طریقے سے مل جائے دوستو یہاں پہ اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں کہ چکن کی دہی کی زیرہ اور دھنیا وغیرہ جو بھی میں نے ڈرائے مسالے ڈالے ہیں بہت زیادہ لا جواب مہک ہے اور چکن کا کلر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو چکن آلماسٹ ہو چکا ہے کتنا زیادہ یمی لگ رہا ہے سپ میں نے ابھی بھونے ہے دوستو اور بہت زیادہ اسے دیکھ کے ہی موں میں پانی آرہا ہے میرے تو اب کیا کرنا ہے سارے چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے بھون لی ہے اور ایک دم سنیرہ ہو چکا ہے ہمارا چکن یہ دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے بناتے ہوں دوستو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ چکن آپ دو روٹی کے جگہ چھے روٹی کھا لوگے یہ اتنی زیادہ لزیز اور ٹیسٹی بنتی ہے کیونکہ میں نے یہ چکن کو بنا کر ٹرائے کیا ہے میں بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں یہاں پہ اچھے سے پانچ منٹ ہو چکا ہے آلو اور چکن جو ہے مسالوں کے ساتھ بھون چکی ہے اب یہ دیکھیں دوستو اور جو آئل بھی ہے وہ سیپریٹ ہونے لگی ہے مسالوں سے اور چکن بھی اچھے سے بھون چکی ہے تو دوستو ایک بار اس طریقے سے چکن بنا کر دیکھنا اور آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہو یہ بھی مجھے کمیٹ میں ضرور بتانا اور اس میں اب ہم ڈالیں گے پانی تو دوستو پانی آپ جتنا گریوی کھانا پسند کرتے ہو چکن میں یا پھر سوکھا اگر آپ کو چکن پسند ہے تو آپ اس کے اندر ہاف کب پانی ڈال سکتے ہو چکن گلنے تک کے لیے یا پھر آپ کو گریوی والا چاہیے تو آپ اس میں زیادہ پانی آئٹ کر سکتے ہو چکن ہمارا بہت اچھے سے بھون چکی ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے تو میں یہاں پہ پلاو بنائی تھی تو اس کے حساب سے میں نے یہاں پہ پانی ڈالا ہے پانی ہم تھوڑا زیادہ ڈالیں گے اگر چاول کے لیے اگر آپ ڈال رہے ہو تو گھر میں سب ہی کو ہونا چاہیے تو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ دوپ کا پانی ڈال دیا ہے تاکہ جو چکن اچھے سے گل جائے آلو اور جو شروع ہے وہ بھی اچھے سے سب کو ہو جائے تو یہاں پہ میں نے پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے بعد چکن کو ہلکے ہاتھوں سے ملا لیں گے تو یہاں پہ میں نے مسالوں کے ساتھ پانی ڈال کے چکن کو ملا لیا ہے دوستو تو آپ اپنے گریوی کے حساب سے پانی ڈال لیے گا تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا جو چکن ہے اور میں نے دو کپ اور پانی ڈال دیا اور اسے ہمیں ڈھک دینی ہے تو میں نے اس کا ڈھکن لگا دیا ہے دوستو اسے ہمیں قریباً پانس سے دس منٹ تک کے لیے چھوڑ دینی ہے تو دوستو پانس سے دس منٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے ڈھکن کو ہٹائیں گے اور چیک کریں گے تو یہ دیکھئے دوستو ہمارا لزیز چکن کری بن کر تیار ہے جو کی اک دن شادیوں والا لگ رہا ہے اور جیسے میں نے اس کے ڈھکن کو ہٹایا دوستو بہت ہی اچھا سینٹ آیا اور ازم شادی والا ہمارا چکن کری بن کر تیار ہے تو یہ دیکھئے دوستو ایک بار ہمیں اسے چلا لیں گے تو سارے چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سے گل چکی ہے یہ دیکھئے ویڈیو میں بنے رہنا دوستو اور یہ ہمارا جو آلو ہے اور چکن ہے اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اس کے اوپر دوستو ڈالیں گے دھینیا پتہ تو میرے یہاں پر فریش کٹے بھی دھینیا پتے ڈالے ہیں یہ دیکھئے اور اس کا آپ لوگ دیکھئے گا دوستو بہت ہی اچھا اس کا لوگ آیا ہے اس سے کئی زیادہ یہ ٹیسٹی بنا ہے چلی اب اسے پھٹا پھٹ ہم سرف کرتے ہیں کہ دوستو سوپر یمی چکن کری بن کر ہمارا تیار ہے چونکہ بہت زیادہ لذیذ اور لا جواب ہے آپ نے دوستو ایک بار یہ چکن کری بنا لیا نا تو سارے طریقے بھول جاؤ گے اور ہر بار بس اسی طریقے سے چکن کری بناو گے اگر آپ نے ایک بار یہ ٹرائے کر لیا نا دوستو انگلیوں کے ساتھ پلیٹ بھی چاٹ چاٹ کر کھاؤ گے اور گھر والوں کو تو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ کی بہت زیادہ جم کر تعریف ہوگی دوستو میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے یہ عزم آ چکا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک بار کی اندر چکن کو ڈال دیا ہے اس کے اوپر ہم فریش دھنیا پتے ڈالیں گے تو یہ دیکھئے دوستو سوپر سے ڈوپر ہمارا چکن کری بن کر تیار ہے جو بہت زیادہ لذیذ ہے آپ نے ایک بار یہ چکن کری بنا لیا نا تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ دو روٹیوں کے جگہ آپ چھے روٹیاں آپ دوا کر کھاؤ گے اور تب بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر پائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو دوستو مجھے تو بناتے بناتے اتنی زوروں کی بھوک لگ گئی کہ میں پٹا پٹ اسے سرف کرنا شروع کر دیا تو آپ دوستو اسے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ یا کلاو کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھائیے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے اس سے کئی زیادہ یہ یمی بھی لگتا ہے میرے پیارے پیارے ویورز اگر آج کی ریسپی آپ لوگوں کو میری اچھی لگے میری بتانے کا طریقہ اچھا لگے تو اس ویڈیو کے نیچے ایک لائک ضرور کر دینا دوستو اور میرے چینل کو سسکرائب بھی کر لینا ملتی ہوں اب ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر بابائے